امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس و پیس پرنس و پیس پرنس و پیس پرنس و پیس خدا دیو سوک جلالی عالی اور موتبر نامے آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام پرنس و پیس میں آج کے خصوصی اس پرنس و پیس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خاص طور پر ہم شکر بزاری کرتے ہیں کہ خدا بھن نے آج پھر موقع دیا کہ ہم اس کے کلام پر غور کر سکیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے یہ پیالہ اور پھر یہ روٹی اور ہم جانتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے بڑا خاص دن ہے اس مناسبت سے کہ اس مسی نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فضل کھایا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے انتہائی پیارے دوست آلی جناب پاسٹر آفتاب نظیر صاحب یوپی چرچ مارٹنپور سے آپ کا تعلق ہے اور بہت سال ہم نے مل کر فیصلہ باد میں خدمت کی آپ آج سب ویلکم ٹو در شو اور بہت خوشی ہو رہی ہے آپ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تو اسی طرح عزیزو آج ہمارے ساتھ پاسٹر سیمل غلام صاحب بھی موجود ہیں تو پادر صاحب کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں پایس صاحب ویلکم آپ تشریف لائے آپ پہلے بھی تشریف لائے چکے ہیں اور آپ کے میسیجز بہت زبردست ہیں لوگ پسند کرتے ہیں اور اسی طرح نوجوان پاسٹر بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر ساجد یونس صاحب پایس صاحب ویلکم ٹو در شو نظرین آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سٹوڈیو میں اس خصوصی پروگرام کا احتمام کیا گیا ہے یہ سمسی نے جو آخری فصہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر کھایا اس حوالے سے آج ہم سیکھیں گے جانیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو ریفرنس ہے حوالہ جو ہے وہ پڑھنے میرا حنمائی فرمائے پاسٹر سیمل غلام صاحب پہلے کرنٹیوں کے عاروہ باب اور اس کی تیسویں آیت سے اگر آپ ہم سبوں کے لیے ناظرین کے لیے اس حوالے کو پڑھ دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا مقدس پلوس حصول کا کرنٹیوں کے نام پہلا خاطر اور اس کا گیاروہ باب اس کی تیسویں آیت سے کیونکہ یہ بات مجھے خدامد سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خدامد یسو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا اہد ہے جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو خدامد کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو آمین آئیے دعا کرے اور میں درخواست کروں گا ریورنڈ آف طب نظیر صاحب سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائے آسمان اور زمین کے خالق مالک مہربان قدوس تو بھلا ہے تو قدوس تو مہربان ہے تو قبریہ ہے آج اس وقت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب ہم سب ہم خدمت بھائی تیرے کلام کی تشریح کے لیے یہاں فرام ہوئے آئی باب تو ہمیں شعور و حکمت آ کرنا تاکہ ہم لائک طریقے سے ساری گفتگو کر سکیں اس چینل کے لیے اور اپنے بھائی ریورنڈ ڈاکٹر خالد عمی ناز صاحب کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جن کو تُو نے وسائل عطا کیے جن کے وسیلے سے تیرے کلام کی تشہیر ہوتی ہے آئی باب ہمیں بڑی برکت دینا تمام کلیسیوں کو تیرے حضور یاد کرتے ہیں بڑی برکت دینا اور تیرے آئین تیرے قوانین کی بجاوری کے لیے ملتجی ہیں ہر ایک کو اپنی پناہ میں رکھنا اس ملک کو اپنی پناہ میں رکھنا یسو کے قدر نام سے مانگ رہتے ہیں آمین بہت شکریہ پیسا جی ناظرین آج جیسا کہ ہم آخری فسا کے تعلق سے سیکھیں گے جانیں گے اور جیسا کہ پالوس اصول کا جو انجیلی بیان ہم نے سنا کہ یہ بات مجھے خدا حمد سے پہنچی پالوس اصول کا اپنا خیال نہیں ہے کسی اور نے نہیں بلکہ خود خدا حمد یسو مسیح نے یہ بات پالوس اصول پر ظاہر کی اسی حوالے سے ہم جانیں گے سیکھیں گے اور میں چاہوں گا کہ جناب پاسٹر آفتاب نظیر صاحب جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی ہم سبوں کی رہنمائی فرمائے جی بچ سب آخری فسا کے تعلق سے آج ہم جی آہ بائبل مقدس میں آہ مسیح یسو ناظرین نے جس فسا کا احتمام کیا اسے ہم آخری فسا کہتے ہیں اس فسا کے منانے کے لیے اس کے اجرا کے لیے مسیح یسو کے بے شمار مقاصد تھے اور مسیح یسو نے پرانے اہدنا میں کو ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے اور پھر اپنی استلاحات کو مروج کرنے کے لیے اس آخری فسا کا احتمام کیا جب ہم پرانے اہدنا میں میں دیکھتے ہیں کہ مصر کی غلامی سے ازادی کا جو تصور تھا اس میں اس کے لیے فسا کا احتمام کیا جاتا تھا اور پہلے حیکل میں اور پھر گھروں میں اسے منتقل کر دیا گیا میں وہ typical terminology یونانی عبرانی نہیں بولنا چاہتا تھا ناظرین اس کو آسانی سے سمجھ سکیں آج کے دن سمجھ سکیں کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک lesson ہے ایک سبق ہے جس کو مسیح یسو نے ہمارے لیے پیش کیا تاکہ ہم اس عمل سے اس فیل سے مستفید ہو سکیں اگر ہم پرانے یاد نامے کو touch کریں گے تو مجھے کافی وقت درکار ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم مطن پر آج کے مطن پر بات کریں تو جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کہ یہ بات مجھے خدا سے پہنچی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات مجھے خدا سے پہنچی یعنی الہام نزول الہام کے نزول کی بات مسیح اسو کر دے اب جب الہام کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمل میں جو کیا جا رہا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک موجود نہیں ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی انسان کو اتراز کرنے کی جرت ہی نہیں ہو سکتا اب پہلی بات یہ اس لیے کہے گی کہ یہ جو سب کچھ عمل ہو رہا ہے اس زیافت کا جو احتمام ہے یہ کس کی طرف سے ہے خدا کی طرف سے خدا کی طرف سے حکم خدا باپ کی طرف سے حکم اور پھر اس کی تشکیل اس نے اپنے برے کو کرنے کے لیے حکم صادر کر دیا اور پھر برے نے دیکھئے اپنے شاگردوں میں یہ بات منتقل کر دی کہ جاؤ اور جا کے فسا کا احتمام کرو اب جب احتمام کی بات آئی تو وہ تمام ترلوازمات جو آسمان اور زمین پر اس فسا کے لیے ضروری تھے ان کی تکمیل کے لیے کام شروع ہو گئے اتنی خوبصورت بات کہ آخری فسا میں جو میسج مسیح یسو منجد و جہان خالق حقیقی اس کائنات کے انسانوں کے لیے کنوے کرنا چاہتے تھے ان میں اتنا مقاشفہ ہے اتنا مقاشفہ ہے کہ اگر ہم ساری عمر صرف اسی عمل کی تشریح اور تفسیر کرتے رہے تو ہماری زندگی کام ہے بلکہ ٹھیک ہے صحیح تو سب سے پہلے جو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اس میں استاد اور شاگرد کے تعلق کو مسیح یسو بیان کر دی اب اس میں استاد اور شاگرد کی فرما برداری تابع فرمانی اور وہ تمام تر پہلو جو ایک استاد اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے وہ یہ مطن ایا کرتا ہے بلکہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس مطن کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ بڑی سینسٹیف بات ہے اس میں اس میں حق اور باطل کا بھی مسیح یسو اعلان کر دیتے ہیں جھوٹ اور سچ بلکہ کا انکشاف کر دیتے ہیں بلکہ غرداری اور حکمرانی کا اعلان کر دیتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے زندگی اور موت کا اعلان کر دیتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے پاسٹر آفتاب نظیر صاحب نے بڑی اچھی ہماری رہنمائی فرمائی اور وضاحت فرمائی کہ اس مسیح نے اپنے شاگردوں کو وہاں پاری کٹھا کیا اور مل کر انہوں نے جو فسا ہے اس میں وہ شریک ہوئے اور عزیزو ابھی میں چاہتا ہوں خدا کے خادم جناب پاسٹر سیملو غلام صاحب سے بھی اس حوالے سے جانے آج کا دن بڑا خاص ہے اور ہم جانتے ہیں اس مسیح نے اس نے کہا کہ دکھ سینے سے پہلے میری آرزو ہے میری تمنہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ فسا کھاؤں اور اس حوالے سے آج خصوصی پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں مل کر تو آئیے پادری غلام سیملو غلام صاحب سے بھی اس حوالے سے جانیں گے جی پھر سب آج کے دن کے حوالے سے آج کی جو اہمیت ہے ناظرین تک آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج کا انوان جو رکھا ہے آخری فسا اس کا مطلب کہ پہلے بھی فسا ہوا کرتی تھے بلکل تو اس کی جڑ جو ہے روٹس جو ہے وہ عید فسا کے ساتھ بھی ہے ٹھیک ہے اور فسا جو ہے انگریزی زبان میں پاس آور اس کے لئے لفظ استعمال کیا گیا ہے جی بلکل اور عبرانی میں بھی جو اس کا مفہوم ہے وہ ہے نظر انداز کر دینا یا چھوڑ دینا جس طرح پادی صاحب نے یہ بیان کیا کہ فسا کا بھی ذکر کیا لیکن جب ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب فسا ہوتی تھی تو وہ برہ لیتے تھے اس سے اور چیزیں لیتے تھے تو خون جو تھا اس کا ذکر ملتا ہے تو وہی خون جہاں یسو جہاں وہ آ کر نئے اہت نامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تکمیل ہو رہی ہے وہ چیزیں جو سایہ تھی اب وہ حقیقت میں ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ اس وقت تو قومی رسم تھی یاد رکھیں یہ خداوند یسو بسی والی یہ قومی نہیں ہے کیونکہ وہ پوری قوم جو تھی اس کو کرتی تھی اس کو وہ مناتی تھی لیکن یہ خداوند یسو بسی نے خود اپنا خون جو ہے وہ بہایا گناہگاروں کے لیے سب کے لیے اس نے تو یہ عید فسا بھی اور آخری فسا جو ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ جب تک ہم عید فسا کو نہیں دیکھیں گے اس کی نہیں ہمیں سمجھ آئے گی اس کی سمجھ نہیں آئے گی اس کو سمجھنے کے لیے عید فسا کو سمجھنا بہت عید فسا کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے بلکل ٹھیک ہے جیسے بتایا گیا کہ وہ موسیٰ کو بھی خدا نے یہ حکم دیا تھا ٹھیک ہے اور آگے فراون تھا جی بلائیں آئی ہیں جی وبائیں آئی ہیں بلکل اور نو بلاؤں کے بعد وباؤں کے بعد دسویں بلا جب آتی ہے بلکل اس وقت فراون جو ہے وہ مانتا ہے بات کو بلکل اور آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی بلاؤں جو ہے کرونا وائرس جو آئی ہے ہاں جی لوگ سمجھتے نہیں جب بلاتی ہے تو پھر بڑی ہم اتیاط بھی کرتے ہیں پھر ہم اتیاط بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی قدر بھی کرتے ہیں خدا کی نزدیکی بھی ہمیں مل جاتی ہے ہم خدا کی نزدیک آ جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے ریسرچ کی اور اس میں دیکھا کہ یہ بلاؤں جو ہے کوئی نئی بلاؤں نہیں ہے جی 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 میں نے یہ سترہ سو بیس میں بھی اٹھارہ سو بیس میں انیس سو بیس میں دو ہزار بیس میں یعنی ایک سو سال کے بعد کوئی نہ کوئی بلاؤں ہسٹری ریپیٹ کرتی ہے اپنے آپ کو ہسٹری ریپیٹ ایٹسال اپنے آپ کو دوراتی ہے صحیح اب آتے ہیں آخری فسا جو خدا ہم دیسو حال مسیح کے بارے بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب فسا منائی گئی تھی تو ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی وقت جب وہ برے جو زبا کیے جاتے تھے اس وقت اسی وقت فسا جو تھی وہ یسوک بھی اسی وقت اجراع اسی وقت ہوا ہے اس کا اور اس کے لئے لفظ جو ہم ہائربانی جو ہے استعمال کیا جاتا ہے کئی کلیسیاں یوخرست لفظ استعمال کرتی ہیں کئی کلیسیاں دسترخان استعمال کرتی ہیں کئی شراکت لفظ جب وہ استعمال کرتی ہیں اور کئی شکر گزاری یہ اس طرح سے بریکنگ ڈا بریڈ روٹی توڑنا بھی کچھ کلیسیاں ہیں اور جب ہم امال کی کتاب دوسرا باب اس کی چھالیسی پنتالیسویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اتدائی کلیسیاں کیا کرتی تھی روٹی توڑتی تھی فیلوشپ میل یعنی وہ آپس میں ہر سنڈے جو تھا وہ روٹی توڑتے تھے اس اشائر بانی میں شریک ہوتے تھے ہم جو چرچہ پاکستان کے ہیں اس میں ہم بہت اس نے روٹی لی اور شکر کیا اور اس نے پیالہ لیا یہ پیالہ اس کے خون کو ظاہر کرتا ہے اور روٹی اس کے بدن کو ظاہر کرتی ہے تو اس طرح سے خدا اندیسو نے یہ آخری فساہ جو ہے یہ اس وقت سے مقرر ہوئی ہے جب تک وہ نہیں آتے بلکل اور یہ جاری رہے گا اور یہ جاری رہے گا یہ نشانی ہے ہمارے پاس اور یہ ایک اہد ہے ہمارا اہد ہے بلکل نو کے ساتھ آدم کے ساتھ جو اہد باندے گئے یا دعود کے ساتھ یا سلمان کے ساتھ ہے وہ فرق تھے ٹھیک ہے یہ یسو کے خون سے اہد جو ہے عبدی ایور لاسٹنگ جو اہد ہے یہ باندھا گیا ہے تو اس طرح یہ ایک بڑی اہم رسم ہے بلکل اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ ان دنوں میں اس ٹاپک کو رکھا ہے اس مضمون کو رکھا ہے ضروری ہے کہ لوگ جانے اور لوگ جانے اس کی اہمیت کو انڈسٹرینڈ اہمیت کو جانے تو اس طرح سے یہ آخری فسا کے بارے میں بیان کے جاتا ہے بہت شکریہ سیمرو غلام صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی کہ اگر ہم عید فسا اور آخری فسا دونوں کو ہم دیکھیں تو پھر جا کر ہم اس چیز کانڈسٹرینڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ سمسی اپنے شگردوں کے ساتھ ان کے پاؤں بھی دھوتے ہیں اور پترس نے کہا کہ مجھے موقع دیا جائے کہ میں نہا لوں یا مجھے اس طور پر واش کریں لیکن خداہ نے کہا جو نہا چکا اسے دوبارہ نہانے کی ضرور نہیں اس کے پاؤں دھوئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے شگردوں کو تیار کیا اور پھر مل کر بیٹھے تو یہ ساری چیزیں ہم وہاں پر دیکھتے ہیں ابھی نوجوان پاسٹر ہیں اور پہلے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں پھی ہماری ٹیلی ویشن پر خدام کی خدمت کرتے ہیں پاسٹر ساجد آج کی مناسبت سے آج کی حوالے سے کیا پیغام دیں گے آپ ناظرین کو شکریہ پادری صاحب اور جیسا کہ ہمارا عنوان پاک عشاء عشاء ربانی ہے تو میں تھوڑا سا اس کے پس منظر کی بات کرنا چاہتا ہوں پرانی اس کی جو بیس ہے خروج کی کتاب سے بلکر تو میں تین پس منظر تین پہلوں پر بات کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ یہ پاک عشاء عشاء جو کہ شام کا کھانا ہوتا تھا اور میں نے چند لمحات اس پر غور کیا کہ آخر عشاء یعنی کہ شام ہی کے وقت کیوں خدا کا جو بتدریج ایک پلین تھا منصوبہ تھا خدا ضروری ہے کہ اور کبھی بھی کوئی کام خدا بے معنی نہیں کرتا بے مقصد یا بے معنی نہیں ہوتا بلکل ٹھیک تو یہ رات ہی کے وقت کیوں اس کا اجرا کیا گیا کیوں اس کو رات ہی کا کھانا یا عشاء کہا گیا جیسے کہ خروج کی کتاب اس کا گیاروہ باب چوتھی آیت اس میں بھی رات کا ذکر ہے میں پڑھوں گا اور موسیٰ نے کہا خداوند یوں فرماتا ہے میں آدھی رات کو نکل کر مصر کے بیج میں جاؤں گا پھر اسی طرح ایک دو اور حوالہ باروہ باب اور آٹھویں آیت میں بھی رات کا ذکر ہے استثناء سولوہ باب اور اس کی پہلی آیت میں بھی رات کا ذکر ہے تو جب خداوند یا سمسی نے بھی اس عشاء کو منعقد کروایا اپنے شاگردوں سے اس وقت بھی یہ رات کا ہی کھانا تھا ساری تاریخ بھی اور ساری شریعت بھی خوب ہو ویسی ہی پوری خداوند کر رہا تھا اور رات سے میں نے یہ اپنی روح میں اس پیغام کو لیا اور برکت یہ پائی ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ خداوند کو پتا تھا خدا جانتا تھا کہ دنیا آج اندھیرے میں موت کے اندھیرے گناہوں کے اندھیرے میں بیماریوں کے لاعلمی کے اندھیرے میں وہ زندگی بسرکاری یا پس رہی ہے کچھلی چلی جا رہی ہے اور اس وقت اس رات کے اندھیرے میں ضرورت تھی کہ خدا کا برہ اس کا بدن توڑا جائے اس کے لہو کا مکاشفہ لوگوں پر آیاں ہو جائے پریز تاکہ جو دنیا کا حقیقی نور ہے وہ دنیا کے سامنے آئے تاکہ ان سارے اندھیروں سے ہمیں نکال کر ایک نئی صبح ایک صبح نو بخشے تاکہ ہم خدا کے جلال میں چلنا اٹھنا بیٹھنا بڑھنا سیکھ جائیں بلکل اور اسی طرح رات کے بعد پھر میں نے اس رات کو تھوڑے سے خیال کو اپنے ریسرچ میں کلم بند کرنے کی یا دیکھنے کی محسوس کرنے کی کوشش کی مرکز کے انجیل اس کا چھٹا باب ہے جی ضرور اس کی پینتیس میں آیت میں پڑھوں گا لکھا ہے وہاں پر جب دن بہت ڈھل گیا یہ شام ہو گئی ہے خدا اندھیر سمسی ہے کلام سنا رہے ہیں منادی کر رہے ہیں دن بہت ڈھل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈھل گیا جگہ ویران ہے دن ڈھل گیا ہے میں اس پیرے کو پڑھ کے خوش ہوا اور تسلی ملی کہ گو کے جگہ ویران ہے شام پڑھ گئی ہے دکھوں کی شام ہے مسیبتوں کی شام اندھیرے چھائے ہوئے لیکن خدا کا شکر ہے کہ یہ سمسی وہاں پر موجود ہے پریز گا اور دن ڈھل گیا ہے شام میں جتنی مرضی ہو جائے اگر یہ سمسی موجود ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پانچ روٹیاں دو مچھلیاں بھی ہزاروں لوگ کھاسے تو اس شام میں بھی آخری فسا میں بھی خدا ویران دیسو مسیح خدا کا برہ خدا کا بیٹا موجود ہے اگر آج میری زندگی میں میرے ناظرین کی زندگی میں گھر میں معاشرے میں چرچز میں کسی بھی طرح کی کوئی شام ہے دکھی ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح یہ سمسی نے بھی رات ہی کو یہ کھانا جیسے تیار کروایا اور دوسری بات شام کے بعد اس رات کو تیاری کی رات کہا گیا ہسٹری میں عید فسا کے طور پر اس سے پہتر کہ وہ گناہوں کی آخری اور افضل قربانی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں تیاری کی تیاری کی رات تھی کہ یہ تیار ہونا ہے اور خدا ویران دیسو مسیح بھی ایک بہت بڑے عظم کری جس کے لئے وہ آئے تھے وہ اس تیاری میں تھے اور سارے مکاشفات سارا علم ساری نبوتیں وہ بتا بھی رہے تھے اور سنا بھی رہے تھے اور پوری بھی کر رہے تھے اور یہ تیاری کی رات تھی اور یہ تیاری اس طرح کہ خدا نے مصر سے اپنے لوگوں کو نکالنے کی تیاری کی کروائی ہے کہ تم نے برہ زبا کرنا ہے اور اس کی تیاری میں آپ نے یہ رات منایا کرنی ہے اور اس کا بھید ان کو دیا کہ نسل در نسل تم نے اس کو منانا یہ اس کی پس منظر کی بات ہے اور جس طرح یسیم سی نے بھی رات ہی کو اگلے دن کی تیاری کی کفارے دینے کی تیاری کی ہے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کی فسا کے لئے اس میں شریک کر کے عمدِ ثانی کی تیاری کریں بادشاہی کی تیاری کریں لوگوں کو مسیح کے پاس پاس لانے کی تیاری کی ہے اور ہمارے پاس تیاری کے لئے خروج کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تم اس گوشت کو اس برے کو جس کو آگ پر پورا بھون لوگے اس کو کیسے کھانا کہ اپنی لاتھی ہاتھ میں لیے جوٹیاں پہنے اور جلدی جلدی کھانا اور آج یسیم سی کی عمدِ ثانی بہت قریب ہے ضرورت ہے خادموں کے لئے جلدی کی ضرورت ہے کلیسیوں کے لئے کہ اس سے پیشتر کے بہت لیٹ ہو جائے دیر ہو جائے جلدی سے اور جیسے تیاری کی رات ہے تو ہم نے کلامِ مقدس میں سے تیاری کے تعلق سے بے شمار ہمارے پاس اثبات ہیں ہمارے پاس حوصلہ افضائیاں ہیں کہ ہم خدا کے روح القدس سے کلام سے خود کو تیار کر سکتے ہیں مطیق انجیل چوبیس میں باب کی بیالیس وعیت میں لکھا ہے پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا تو اس لیے ہمیں یہ پاکشہ آخری فسا کی جو پس منظر ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے تیار ہونا ہے زندگی کی شام میں بھی گبرانا نہیں ہے تیسری اور آخری پس منظر کی بات کرنا چاہوں گا یہ بے خمیری روٹی کی عید بھی کہلاتی تھی بے خمیری اس طرح سے ہے میں پڑھ کے بڑا خوش ہوا اس آیت کو خروج کی کتاب اس کا باروہ باب تینتیسویں اور چونتیسویں آیت ہے لکھا ہے وہاں پر مصری ان لوگوں سے بجد دونے لگے تاکہ ان کو ملک مصر سے جلد باہر چلتا کریں کیونکہ وہ سمجھے کہ ہم سب مر جائیں گے کیونکہ مری پڑی ہوئی تھی پہل اٹھے مار رہے تھے بلکل ایسے اور چونتیسویں آیت میں لکھا ہے سو ان لوگوں نے اپنے گندھے گندھائے آٹے کو بے خمیر دیئے لگنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر دھر لیا اپنے آٹے کو بے خمیر انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور نکل پڑے یہ بے خمیری روٹی کی عید کا جو اجراء یا اس کی شروعات کونسیپٹ تھا وہ یہاں سے شروع ہوا کہ انہوں نے اپنے آٹے کو اپنے خوراک کو بے خمیر اٹھایا اور وہاں سے چلنا شروع کیے اور جو ملک کنان کی طرف سفر تھا بے خمیر تھا اور کلام خدا میں بھی ہم پڑھتے ہیں کئی بار تنبیہ بھی کی گی پولوس حصول کے خطوں میں بھی کہ ہماری زندگیوں میں آج گناہ کے خمیر ہیں پولوس حصول کے خط میں لکھا ہے کہ گناہ کے خمیر کو اپنے اندر سے دور کرو اپنے اندر سے بدیوں کو بدتوں کو نفرتوں کو حسد کو یہ خمیر ہماری زندگی میں آج بھرے پڑے ہیں گو کہ ہم یہ رسومات تو ادا کر رہے ہیں لیکن ہمارے جو اندر ہیں کئی دفعہ میں سب دیکھا کہ تھوڑا سا خمیر سارے گنڈے ویاتے وہ خمیر ہے یعنی اگر ہم بہت اچھے بھی ہیں تو اگر ہماری ایک بھی برائی وہ بھی ہمارا بیڑا گرہ نقصر کہتا ہوں کہ زہر ہم تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھائیں نقصان ضرور دے گناہ آپ کی زندگی میں اگر چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ نقصان ضرور دے گا تو اس لیے کرنتیوں کے خط پہلا کرنتیوں ہیں پانچوں باب ساتھویات میں لکھ ہے پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندہ ہوا آٹا بن جاؤ چنانچہ تم بے خمیر ہو تم بے خمیر ہو اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوگا ہے بہت اچھے تو یہ رات کی بات اور یہ بے خمیری روٹی کی جو بات پس منظر وہ یہ کیسے ہے اور اسی طرح کہ جو دوسری بات میں نے کی ہے کہ اس کو تیاری کی رات یہ تین کنسپٹ جو پس منظر ہیں اور پھر جلدی کا بھی آپ نے بڑا اچھا ٹچ دیا ہے کہ یہ اس مسیح کی آمدسانی کریب ہے اور دنیا کا جو پاس صاحب جیسے آپ وائرس کی بات کر رہے کرونا وائرس کے حوالے سے کہ یہ مصیبتوں کا شروع آئے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی دنیا میں لیکن ہم ایمانداروں کو خون خریدوں کو جیسے پاس صاحب آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں تسلی ہے ہمیں اتمنان ہے کیونکہ ہمارے پاس ریٹرنل ہوپ ہے تو ہم اس بات کے لیے خدا کا شکریہ آدھا کرتے ہیں تینکیو پاس فرس حاجد بہت اچھی باتیں کیا آپ نے جی ناظرین جیسا کہ آج ہی دی فسا کے خصوصی پروگرام میں ہم مل کر خدا کے خادموں سے سیکھ رہے ہیں سٹوڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیالہ اور یرو ٹیس چیز کی تصویر ہے اکاس ہے کہ آج کے دن یسوسی نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسا کھایا اس کی جو روٹس ہیں جیسے پاس فرس حاجد نے پاس منظر بیان کیا اور بہت خوبصورت باتیں کیتے ہیں وہ خداہم نے ابھی چونکہ ہمارے پروگرام میں بریک اپ وقت ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور سٹے ویدھ اس ملتے ہیں بریک کے بعد